حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی مصیبت پر رخصاروں پر تھپڑ مارتا ہے گریبان پھارتا ہے یا دور جاہلیت کی پکار پکارتا یعنی نوحہ کرتا ہے یہ الفاظ امام نزاہی رحمہ اللہ کے استاد علی بن خشرم نے بیان کیے ہیں جبکہ امام صاحب کے دوسرے استاد حسن بن اسماعیل بھی دعا کے بجائے بھی دعویٰ کے الفاظ بیان کرتے ہیں جبکہ معنی و مفہوم ایک ہی ہے صرف الفاظ کا فرق ہے سننے نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ایک سیٹھ حضرت صفوان بن محرس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالیٰ نے بے ہوش ہو گئے تو گھر والے ان پر رونے لگ گئے ہوش میں آنے کے بعد انہوں نے فرمایا میں تمہارے اس فعل سے برات کا اظہار کرتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس سے برات فرمائی تھی وہ شخص ہم میں سے نہیں جو مصیبت کے موقع پر بال منوائے کپڑے پھاڑے اور چیخو پکار کرے سننے نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو باسٹھ حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو مصیبت کے وقت رخصار پیٹے گریوان پھاڑے اور جاہلیت جیسی چیخو پکار کرے سننے نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو ترے سٹھ